اسلام علیکم ویور آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ چاچا روشن تو آج میں زفر سپاری صاحب سے ملنے گیا تھا تو یہاں لودرہ میں زفر بھائی آئے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ کیا نائس انسان ہے یار میں قسم سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں تین دن ہو گئے لگتار دوستوں کو میرے ہیں اور چہرے پہ ہر ٹیم اسکرات ہے آنکھوں میں تو تھکاوٹ ہے لیکن اس کے ذہن میں اور دل میں تھکاوٹ نہیں ہے جو بھائی آتا ہے اسے ہس کر اپنے پاس بولاتے ہیں اور اپنے پاس بلٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ تصویر پیک ان کو دیتے ہیں سیلفی دیتے ہیں تو یہ جو اب سامنے آپ کے آرہا ہے یہ سب سکوٹی کا ملاتا تو آج ان کا تیسرا دن تھا ملاتا سکوٹی کا جو ان کے ساتھ ہلپ کرتے ہیں جو ان کے کچھ دوست ساتھ کے تھے جو راولپنڈی سے آئے ہیں اور کچھ دوست یہاں کے تھے لودرہ کے جو ان نے کافی ان کا ساتھ دیا یعنی کہ اگر کوئی سکوٹی والا کسی بھائی کو تھوڑا پیچھے کرتا تھا دھکا دے کر تو زفر بھی کیا کہتے تھے یار دھکا نہ دو پیار سے ان کو کوئی تھوڑے پیچھ ہاتھ جائے تو کم سے کم پہلے دن تھوڑا راش کام تھا دوسرے دن اتنا راش تھا اتنا کہ میں کتنا کہوں آپ کو کامی ہے لیکن یہ بھائی تیسرا دن ہے لیکن زفر بھائی کا پیار کام نہیں ہوا جو ہی بھائی آتا ہے بڑے پیار سے ان کے ساتھ تصویر بناتا ہے اور بڑے پیار سے اس کے پاس مسکرا کہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں میں زفر بھی کے پاس پہنچا میں نے زفر بھی کو کہا میں نے کہا میں نے آپ سے انٹرویو لینا ہے تو میں چاچا روشن ہوں روشن پاکستان لودرہ کا تو زفر بھی نے کہا بھائی سوری چاچا موسٹ ویلکم آپ راول پنڈی میں آئیں میرے پاس آئیں ہم آپ کی میمان نوازی کریں گے انٹرویو آپ کو دیں گے آپ سے گاب شپ کریں گے لیکن یہاں میری مجبوری ہے میں یہاں انٹرویو نہیں دے سکتا ایک انٹرویو دینے لگو پندرہ بیس مہر تو پچاس لوگ لوگ جائیں گے رک جائیں گے تو پچاس لوگ بھی اس طرح ان کا دل خوش ہو جائے گا وہ سیلفی لے سکتے ہیں وہ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں میرے ساتھ ایک مہر بیٹھ سکتے ہیں میں یہ نہیں سوچتا اب کسی کی دل زاری ہو تو چاچا روشن آپ جس ٹم دل کرنا آ میرے پاس آنا راول پنڈی میں تو انشاءاللہ آپ کو راول پنڈی بھی گھمائیں گے اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ وہاں انٹرویو بھی دیں گے تو یہاں مجھے سفر بین نے مجھے اپنا نمبر دیا تو نمبر میں نے لے لیا ہے تو شکریہ ہو کے سار